ہلو بیویس ایم رام کمل ایتیو آج ہم کچھ باتیں جنگل اور اس کے جن جیون کے بھی سہمی کریں گے جنگل جنگل میں کیسا جن جیون ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی باتیں کریں گے کہ مانوی سبیتا یا مانو کا بکاس جو ہے جنگل سے ہوا اور کیسے اس کو کچھ ایسی جانکاری ہوگی جس سے وہ جو ہے آج تب پہنچ گیا یعنی کرشی کھیتی کرنے لگا اور کچھ ایسے کاری کرنے لگا جس سے اس کی جیون کا چلے تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگل میں ہاتھی ہے ہاتھی پیڑ ہیں اور یہ جی دیکھ رہے ہوں گے ہے یس گینڈہ ہے اور ایک چیتہ ہے مور ہے اور اور یو کن سی ٹڑو بہت سارے پیڑ ہیں اور ہرن ہیں اور ایک اور جانور بیٹھا ہوا ہے تو بھالو ہے کتنا کتنا اچھا پیچھے جیو لگ رہے ہیں کتنا پرکرت نے سندر دھنگ سے انہیں بنایا ہے یہ سندر تھا گیا ہے تو ہم جنگل کے بارے میں باتیں شروع کرتے ہیں کہ یہاں پہ پھل پھول کئی طرح کے چھوٹے بڑے پیڑ پودھے رنگ برنگی چہچہا تھی چڑیاں وہ بہت سے جانور رہتے ہیں جنگل میں دور دور تک ہریالی رہتی ہے جنگل میں پکشیوں کی چہچہا پکشیوں کی بولیاں ہمیں سنوے دیتی ہیں تو یہ ہے جنگل یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو مانو ہیں مانو جو ہمارے پروجھ ہیں یعنی پہلے ہمارا جیون ایسا ہی تھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک چانور ہے شاہ دہرن ہے اور اس کا شکار کیا گیا ہے اور دونوں بیٹے ہوئے ہیں اور بعد میں یہ ان کا بھوجن بنے گا اور پتھر کے گفہ میں وہ رہ رہے ہیں تو مانو آدھ کال سے جنگلوں پر نیور تھا جنگل میں یہ رہتے تھے مانو بندروں کی وہاں چار پیروں پر چلتا تھا دیکھ رہے ہیں ہاتھ پیر دونوں چاروں اسے بندر چلتے تھے وہ سے چلتا تھا درے درے اس کا بکاس ہوا اور یہ دو پیر پسیدھا کھڑا ہونے لگا اگلے پیروں کا پریوگ ہاتھ کے روپ میں کرنے لگا اور مستسک اور ہاتھ کا پیوگ ترہ ترہ کی کاری میں کرنے لگا اور یہ ہیں مانو کے احتیار آج کی بہاں تو پراروں میں مانو کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے رہتے تھے اور کھلے آکاش کے نیچے جنگلوں میں ندیوں اور جھیل کے کنارے گھوپاؤں میں رہتے تھے جنگلے جانوروں سے اپنی سرکشہ کا ان کا شکار کرنے کے لیے ان کے سرکشہ شکار کرنے کے لیے ان کے پاس پتھر کے ہو جاتے ہیں جسے اب دیکھ رہے ہیں اور آگے ہم مانوی وکاس کے بارے میں جانتے ہیں چتر میں دیکھ رہے ہیں ہیرن کو اُلٹا لٹکا گیا ہے اور آگ میں جلا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ استر ہے جس سے وہ سکار کرتے ہیں تو کند مول فل اور سکار سے پرابت مان سے ہی ان کا مک کے بھوجن تھا یعنی فل کھاتے تھے اور مانس کھاتے تھے جانوروں کی خال پیڑوں کی چھال اور پتھوں سے بست تھے ان کے پتھوں سے جانوروں خال سے کپڑے بناتے تھے اس طرح کا جنبتیت کرنے والے جو مانو تھے ان کو آدھی مانو کہا جا سکتے اور ایک کہانی ہے کہ ایک بار بہت تیجی آدھی آئی بہت تیجی آدھی آئے کچھ پیڑوں کی ڈالیوں کے آپس میں رگڑنے سے چنگاریاں نکلنے لگیں یہ چنگاریاں جب سوکھے پتوں اور گھاسوں پر پڑی تو آگ آگ لگ گئے آگ لگنے سے بہت سارے جانور بھاگ گئے جو نہیں بھاگ پائے وہ جل گئے اور آدھی مانو نے کہ ان کے مانس کو جو کھا کر دیکھا جو جل گئے جانور انہیں پھونا مانس اچھا لگا ایک بار جب پتھر سے پتھر ٹکرایا تو اس میں سے بھی چنگاری نکلی خوشی سے جم واہ واہ آہا آگ آگ مل گئے تو یہ آگ آدمی جو ہے اوجاروں کا کھوچ کیا پتھر کے اوجار جلدے ٹوٹ جاتے تھے اپنے اوجاروں کو ٹکاؤ بنانے کے انہیں بہت اپائے کیا اور جمین کی کھدائی پر تابے کی کھوچ پا گئے وہ کھیتی کے ساتھ جو ہے پسو پالن بھی شروع کر دیا پسو کا پریوک مانس اور دودھ پرابط کرنے بھی کیا جاتا تھا تابعہ دیکھ رہے ہیں پیوک مانس بیوک مانس جنگل مانس جنگل شپک جاتے تھے اور کاٹنے کا بروت کرتے تھے یہ ہے چپکواندولن اس کا ان کا نعرہ تھا لکڑی پانے اور بیار یہ ہے جنگل کی اپکار لکڑی پانے اور بیار جنگل کے بچانے کے لیے سری کم منسی دوارہ سن انیس سو پچاس میں پیر لگانے کارکرم شروع گیا اور پہاڑی علاقے میں گڑوا کے رڑکو رڑکیوں نے سادی سادی کے علاوہ سادی کے حصے پہ پیر لگانے کا جو کارکرم چل رہا ہے وہ مائتی آدمان کہا رہتا ہے let us go for the recap we have seen certain animals today in the forest how they survive their life depend upon the forest totally then we came to know today about the development of human they were initially living in the forest and like animals we can say they used to eat the animal raw meat etc but afterwards after the invention of the fire they started uh eating roasted meat and they enjoyed that so subsequently slowly slowly they went towards the forming and started inventing new weapons from stone to bronze and afterwards after that they had invented the iron also and that was the instrument to use for different agriculture purposes for survival and such or civilization developed then we had talked about the forest how to protect and what are those movements like chipko movements that's uh led by sundar laal bhaagura maithi movement it is in hill area the plantation program is done by the families on occasion of marriage this is this is the way we have to protect the nature for better survival thank you thank you for being with me thank you very much